موسیقی 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 لا خلا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبناللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ذکر الموت فإنہو يمحض تنوب ویزہد فی الدنیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت کا سلسلے میں چند بطالی قزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا آج اسی کو کانٹینیو کرنا چاہتا ہوں میں نے ارس کیا تھا انسان موت سے اس لئے گھبراتا ہے کیونکہ دنیا کا دلدادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نام عامال سیاہ ہوتا ہے ہمیں دنیا کی دل بستگی بحرحال نہیں اختیار کرنی البتہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے افراد تین قسم کے ہیں بعض افراد وہ ہیں جو اس دنیا میں مایوسی کا شکار ہیں زمان جاہلیت کا ایک شہر ابو العلاء معرہ اس حد تک مایوسی کا شکار تھا کہ اس نے وسیعت کی جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر ایک پتھر نصب کیا جائے اور اس کے اوپر لکھا جائے میرے باپ نے شادی کی میں پیدا ہوا یہ میری باپ کی جنایت کا نتیجہ ہے نہ میں نے کوئی شادی کی نہ میں کسی جنایت کا مرتقب ہوا نہ میں اپنے پیچھے کوئی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ انسان مایوسی کا شکار ہے قرآن کریم نے ایسے افراد کی مذہبت کی ہے بعض افراد وہ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی من لاعبالی قسم کے سخت سے سخت حالات میں بھی سوچیں کوئی ڈائنٹین کا دور ہر طرف ایک سناٹا ایک اوک عالم ہر طرف موت کی خبریں بے بسی لاچاری بے کسی حکومت کی ناتبانی اور دوسری طرف بعض افراد ان دنوں میں بھی نہ خدا کو یاد کر رہے ہیں نہ انہیں موت کا ڈھر ہے نہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے دس بیس پچاس ساٹھ سال کی انسانی زندگی ہوتی ہے پھر اللہ کے حضور انسان کو پہنچ جانا ہے لہٰذا بعض افراد غفلت کا شکار ہیں اور یہ اپنی دنیاوی زندگی کو صرف اور صرف سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کہ غروب ہونے تک کو میار قرار دیتے ہیں اور پھر برتڑے پارٹیز اور طرح طرح کی مختلف ایش و نوش کی محفلیں سجدتی ہیں تیسری قسم ان افراد کی ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں انہیں یاد خدا حرآن ستاتی ہے اور پھر قرآن کریم کی آئے کریمہ کی روشنی میں کیوں نہیں یاد خدا سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہو دیکھئے دنیا کی بہرحال مضمت ہوئی ہے اور کہا گیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ یا پھر میں سورہ مبارکہ یونوس کی آیت نمبر ساتھ کو آپ کے سامنے پیش کروں رَضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَأَنُّ بِهَا دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہو گئے اور پھر اسی کے ذریعے وہ مطبئن ہو گئے انہیں آگے کی فکر ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا فیوچر اپنا مستقبل اپنی ابدی زندگی کے سلسلے میں دار آخرت کے سلسلے میں کچھ سوچا ہی نہیں اور آنے والا آتا ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فلا شخص دنیا کا دل دادا ہے یہ غلط فہمی اس کو میں زائل کرنا چاہتا ہوں اس روایت کی روشنی میں بعض افراد یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ دنیا سے دل بستگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور پھر اللہ ہو اللہ ہو نہیں عثمان ابن مزہون جیسا صحابی بھی جب ان کی زوجہ نے آ کر پیغمبر سے ان کی شکایت کی ہے کہ گھر میں ہی مسجد بنا لی جس میں اللہ کی بندگی عبادت نماز پر نماز پیغمبر نے بلا کر روکا تھا ٹوکا تھا اور کہا تھا تمہارے اہل و ایال کے اپنے حقوق ہیں لہذا دنیا سے دل بستگی کا مطلب حرگیز یہ نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے مشقت نہ کرے پیسے نہ کمائے آنے والا امام صادق کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فلا شخص دنیا کا دل دادا ہے امام نے اس سے ایک سوال کیا بتا وہ کرتا کیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تجارت کرتا ہے قضب و کار کرتا ہے زہمت کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اس موقع پر امام نے فرمایا اگر اس کا یہ کام گھر والوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے ہے تو یہ دنیا تلوی نہیں ہے بلکہ آخرت سازی ہے اللہ اکبر روح زمین پر کام کرنا انبیاء کا شغل رہا ہے کاشتکاری کرنا احمد اتھار علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے محنت کی ہے مشقت کی ہے امیر المؤمنین کے مختلف باغات تھے جس میں آپ محنت کرتے تھے لہذا دنیا تلوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے ہاں دنیا تلوی یعنی انسان دنیا کے ذرق و برق میں گم ہو جائے جس کے لیے اللہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کیے پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کیے پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق اللذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض صاحبانی ایمان وہ ہیں جو زمین و آسمان کے خلقت میں خور و فکر کرتے ہیں دیکھئے پچاس ساٹھ ستر برس قبل ایک تہران میں عالم گزرے ہیں شیخ مرتضی زاہد رضوان اللہ تعالی ہے کیا خوبصورت زندگی بسر کیا ہمارے علماء نے وہی پیغمبر کا وہ قول جسے میں نے سرنام سوخن کے طور پر پیش کیا اکفرو ذکر الموت زیادہ زیادہ موت کو یاد کرو فَإِنَّهُ يُمَحِثُ الدُّنُوبُ گناہوں کو بھی ختم کر دے گا وَيُزَحْهِدُ فِي الدُّنْيَا اور دنیا میں تمہیں زاہد بنا دے گا شیخ مرتضی زاہد رضوان اللہ تعالی ہے صرف نام کے نہیں بلکہ حقیقت میں زاہد تھے وہ اپنی زندگی میں آخری لمحات میں اکثر پھونک مارتے تھے اس قسم سے کسی نے سوال کیا آگا یہ آخر کیا کر رہے ہیں آپ شیخ مرتضی زاہد نے جواب دیا یہ میں دنیا کو پھونک مار کر اپنے سے دور کر رہا ہوں امیر المؤمنین کا سچا پیروکار ایسا ہی ہوتا ہے کبھی بھی دنیا کا دلدادہ نہیں ہو سکتا یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا طلب نہ ہو بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی آبادی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں البتہ ممکن ہے چونکہ اکثر ہمارے سننے والے جوان ہیں ممکن ہے باز جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ موت سے ہم جوانوں کا کیا سروکار بوڑھے افراد کو یاد کرنا چاہیے جو سکسٹی پلس ہیں انہیں موت کے بارے میں سوچنا چاہیے نہیں بلکہ دیکھئے جوانوں کی عظمت ہے باز جوان انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن کریم نے بھی باز جوانوں کا تذکرہ کیا ہے اور جن میں سرفیرست اصحاب قہف کا نام آتا ہے حدیث نبوی میں آپ کے سامنے پیش کروں پیغمبر آزم نے فرمایا جوانوں کی اہمیت پیغمبر آزم نے فرمایا کہ میری نبوت و رسالت کا بولہوں نے انکار کر دیا لیکن جوانوں نے بلچھل کر اقرار کیا سرکار حجت حضرت صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فردہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کے اکثر لشکر کے سپاہی جوان ہوں گے انہا للہ تعالی ملکا ینزر فی کل لیلہ فینادیا ابنا العیشرین جد و جتہدو خدا کا ایک ملک جو ہر رات نازل ہوتا ہے اور بیس برس کے جوانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کوشش کرو محنت کرو زحمتیں کرو و یا ابنا اثلی ثلاثین تیس برس فالو لا تغرنکم الحیات الدنیا ایسا نہ ہو دنیا تمہیں اپنے دام فریب میں گرفتار کر لے و یا ابنا الاربعین اے چالیس برس فالو ماذا عادت تم لے لقائے ربکم تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کیلئے کیا آمدہ کیا و یا ابنا الخمسین اے پچاس برس کے افراد اتاکم النظیر تمہیں ڈرانے کے لئے بہت ساری چیزیں آئی ہیں و یا ابنا الستین ذرعن انہ حسادتن و یا ابنا السبعین نودی لکم فعجیبو و یا ابنا الثمانین اتتکم الساہ وانتم غافلون ساتھ برس والوں کو ستر برس والوں کو اسی برس والوں کو خطاب کیا اور پھر کہتا ہے تم سب کے سب غفلت کے شکار ہو تو پھر وہ ملک کہتا ہے لولا اباد رکع ورجال خش اللہ اکبر وصبیان رضع وانام رضع لسبع علیکم العذاب ثبع عجیب و غریب فقرات ہیں دل کو دہلا دینے والے رونگٹے کھڑے کر دینے والے ملک کہتا ہے اگر روح زمین پر کچھ عبادت گزار صالح بندے نہ ہوتے ہیں رکو کرنے والے نہ ہوتے خضو خشو کرنے والے افراد نہ ہوتے اگر روح زمین پر کم سن شیرخار بچے نہ ہوتے اگر چرنے والے جانور نہ ہوتے تو عذاب پروردگار تمہیں اپنے حسار میں لے لیتا یہ تو برکتیں ہیں ان نمازیوں کی ان عبادت گزاروں کی ان صالحین کی ان شیرخار بچوں کی ان خشیت الہی رکھنے والے افراد کی جس کے سبب ہم دنیا میں عزت کی اور چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں بہرحال انسان کو اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک دو باتیں دیکھئے موت کو یاد کرنے کے اپنے اثرات ہیں سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہ کہ نفس کو سرکشی سے روکنا نفس انسان کا سرکش ہو جاتا ہے امیر المؤمنین نے فرمایا وَدَلَّهِ بَذِكْرِ الْمَوْتِ موت کو یاد کر کے اپنے نفس کو محار کرو کنٹرول کرو نبی عظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تین چیزیں ہوتی تو انسانی سر کبھی خم نہ ہوتا وہ تین چیزیں کیا ہیں مرض ہے فقیری اور تندستی ہے اور موت ہے ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی انسان سرکش ہو جاتا ہے نفس کو سرکشی سے روکنا ہے تو موت کو یاد کرتے رہنا ہے آپ دیکھئے وہ افراد جو دنیا کے دلدادہ ہوتے ہیں وہ افراد جو دنیا کے حکمران جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہ افراد جو دنیا کے ظالم و جابر حکام کی فہرست میں نظر آتے ہیں انہیں ہمیشہ موت سے ڈر رہتا ہے اور حتیٰ بعض حکام تو ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو صرف وصرف موت کا تذکرہ کرنے کے سبب موت کی سزا سنائی ہے مثلا حارون رشید کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر رہے ہیں اس نے کہا کہ ایک معبر کو بلائے جائے لائے گیا ایک شخص تعبیر بیان کرنے والا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جو آپ کے مساہبین ہیں ان کی موت واقع ہونے والی ہے اس نے کہا اسے کولے بارے جائیں اسے سزا دی جائے دوسرے شخص کو بلائے گیا وہ تیز ہوش تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی عمر آپ کے مساہبین سے زیادہ ہے کہ اسے سو دینار دیے جائیں دیکھیں وہ گھبرا ہے وہ انسان موت کے لفظ سے گھبراتا ہے دنیا کو حقیر سمجھنا موت یاد کرنے کا نتیجہ ہے کبھی بھی انسان دنیا سے راضی نہیں ہوگا اَرَضِيْتُم بِلْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان سمندر میں اپنے ہاتھ کو ڈالے جیتنا پانی اس کی انگلی میں نکل کر چلا آئے بس یہی ہے دنیا کی مثال اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے امیر المؤمنین نے فرمایا مَنْ اَكْثَرَ مِن ذِكْرِ الْمَوت رَضَيْا مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِرِ جو زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا سے تھوڑی سی جو چیز ملیاتی اسی کو پر راضی اور قانع ہوتا ہے اسی طرح اگر موت کو انسان یاد کرے گا تو گناہوں سے معصیت پروردگار سے نافرمانی خدا سے اخلاقی رضائل سے اپنے آپ کو دور رکھے گا دوسروں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا اِيَّاكَوَ الدُّلْم فَإِنَّ الدُّلْم عِنْدَ اللَّهُ وَ الدُّلُمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دیکھو ظلم سے بچو کیونکہ یہی ظلم روز قیامت انسان کو تاریخیوں کے ساتھ مالک کے حضور پہنچائے گا اور ایک اور چیز ہے وہ ہے بلاو مصیبت پر صبر کرنے کی طاقت اسی موت کے ذریعے پیدا ہو جاتی ہے مولای قینات نے فرمایا اَكْثِرُ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ خُرُوجِكُم مِنَ الْقُبُورِ وَقِيَامِكُم بَيْنَ عِدَي اللَّهِ موت کو یاد کرو اسی موت کو یاد کرنے کے ذریعے مصیبتیں پڑھنے کے بعد تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تمہارے پیسے بات میں لغزش پیدا نہیں ہوگی امیر المؤمنین نے اگر بیان فرمایا تو امام حسین نے کربلا میں کر دکھایا سرکار سید الشہدہ حضرت امام حسین شبع عاشور اپنی بہن عقیلہ بنی حاشم جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کو سخت مصیبتوں کی جانب دنیا پر کوئی باقی نہیں بچے گا بہرحال یہ شاید امام حسین کہنا چاہتے تھے کہ جب مجھ سے بہتر میرے آباؤ اجداد باقی نہیں بچے تو ہم کیسے اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں اور پھر آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر مصیبتوں کے ہنگام انسان اگر کربلا کو یاد کر لے تو تمام مصیبتیں اس کے لئے ہی چھوی آتی ہیں ایک آخری بات ہم موت سے کیوں رہتے ہیں جہالت کے سبب اپنے سیاہ آمال کے سبب گناہ و سلم کے سبب دنیا سے دل بستگی کے سبب باتیں بہت ساری رہ گئی یہ کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ موت کے سلسلے میں تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں اور رب کریم کے حضور دعا کر سکیں خدا یا ہمارا خاتمہ بخیر ہو ہمارے مرغمین کی مغفرت فرما جو مؤمنین مریض ہیں انہیں ان لمحات کے سبقے میں شفاہ کامل و آجل این آئیت فرما اپنے فیڈ بیک سے رماز دیئے گا خدا حافظ موسیقی